عیسائیوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ اگر کوئی تم جاتی کرے تو تم اسے معاف کر دو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بہت نرن مزاج کے تھے تو وہ بھی معاف کر دیتے تھے اور ان کی امت کو بھی معاف کرنے کا حکم دیا گیا ان کے ایک ہے فہاڑی کا بات بائبل میں اس کو ان کے جو فادری ہیں وہ بڑا لہک لہک چپڑتے ہیں اور جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں نصیحت کی اگر کوئی تمہارے ایک رخصار پر تھپڑ مارے تو تم دوسرے رخصار بھی پیش کر دو حالانکہ دنیا میں وہ معصوم لوگوں کو زیادہ نقصان پجانے والے لوگ ہیں وہ زیادہ ظلم کرتے ہیں مگر سنانے کو باتیں یہ سراتے ہیں کہ جی کوئی دائیں رخصار پر تھپڑ مارے تم بائیں رخصار بھی پیش کر دو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں حقیقت دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تاہم عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دیتی پھر اس کے بعد قوم یہود آئی یہ مزاج کے ذرا سخت لوگ تھے اور ان کی طبیعت میں بدلہ لینے کی عادت تھی ان کو کہا جاتا کہ تم معاف کر دو تو ان کی طبیعتوں کے لئے مشخت ہوتا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا تم سے زیادتی ہو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو تو اگر کوئی زیادتی کرے تو جس سے زیادتی ہوئی وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنی زیادتی ہوئی اس سے زیادہ نہیں لے سکتا یعنی عیند کا جواب پتر سے نہیں لے سکتا عیند کا جواب عیند سے ہی دیا جائے پھر اس کے بعد مسلمان آئے تو نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو تو یہ جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ تم معاف کر دو بلکہ صرف معافی نہ کرو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو تو ان کو اخلاقِ عظیمہ کا حجات ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ نے فرمایا کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو ایک طرف ہے تم اس کے بدلے اس کے ساتھ اچھائی کرو یہ ہوئی نہیں اصل بات کہ برا کرنے کے والے ساتھ بھی اچھا کیا جائے نبی علیہ السلام نے اشارت برمایا سلمن قطعا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ کم تھی خوصورت تعلیمات ہیں شریعت میں سلمن قطعا جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ وَعْفُ عَمْ مَنْ ذَلَمَكَ جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے معاف کر دے وَعْسِنْ مَنْ عَسَاهَا عِلَيْ اور جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا صلوک کرے تو نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیمات دی کہ تم برائی کے بدلے برائی نہ کرو برائی کے بدلے اچھائی کرو قرآن مجید نے بھی فرمایا ادفاع بِاللَّدِی ہے یہ احسن کہ تم برائی کے بدلے میں اچھائی کا صلوک کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ضرر ولا زرار کہ نہ نقصان پہنچاؤ اور اگر کوئی نقصان پہنچاؤ تو اس کا بدلہ بھی اس سے تم نہ لو ضرر بھی نہیں زرار بھی نہیں چنانچہ مشاہد کی زندگیوں میں دیکھویں تو وہ برائی کے بدلے میں اچھائی کیا کرتے تھے علیہ السلام نے جن کو داتا گنج بخص رہ کرتے ہیں ان کا بھی واقعہ ایک مرتبہ وہ کشتی میں تھے تو کشتی کے بچے ان کے ساتھ کچھ بتمیزی کرنے لگے اور وہ خاموشی سے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہے جب زیادہ تفان بتمیزی ہوا تو جو مسادرین تھے مرد اور تھے وہ بچوں کی حرکت پہ ہسنے لگے اب ساری کشتی ان سے مضاق کر رہی ہے اور وہ آرام سے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت پر جلال آیا اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے یہ ساری کشتی کے مسافر تیرے ساتھ اتنی بتمیزی کر رہے ہیں اور تو آرام سے بیٹھا میری یاد میں لگا ہوا ہے اتنا تیرا صبر اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو الٹ لوں کیسے یہ الہام ہوا نا کہ میرے بندے اگر تو کہے تو میں کشتی کو الٹ لوں تو اہلہ حضی رب العزت نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اے اللہ اگر آپ الٹنا ہی چاہتے ہیں اس کشتی کے مسافروں کے دلوں کی کشتی کو الٹ لی دیئے دعا قبول ہو گئی اور کہتے ہیں کہ اس کشتی میں جتنے مسافر تھے ان سب کو اللہ نے موت سے پہلے غلایت کا مقام ادا کر مانی مسافرین تو ان کے ساتھ مضاق اڑا رہے تھے اور وہ ان کے لئے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں یہ ہوتا ہے برائی کے بدلے میں اچھائی بھئی اگر کوئی کپڑا نافاق ہو گیا ہے اس کو پاک کرنے کے لئے پاک پانی کی ضرورت ہوگی وہ پشاف سے پاک نہیں ہو سکتا اگر کسی نے برائی کی ہے تو برائی کو ختم کرنے کے لئے اچھائی کی ضرورت ہوگی تب وہ برائی ختم ہوگی اگر برائی کے بدلے میں ہم بھی برائی کریں گے تو برائی کبھی ختم نہیں ہو سکتا